اسلام علیکم ناظرین احمد آٹومیشن ڈیسک میں آج پھر سے آپ کو ایک دفعہ خوش آمدید کہتے ہیں ایک نیو ٹاپک کے ساتھ آج کا ہمارا ٹاپک ہے واتیز وولٹیج کرنٹ اینڈ پاور یعنی الیکٹک سپلائی کے اندر وولٹیج کرنٹ اور پاور جو ہے وہ کیا چیز ہے لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وولٹیج کرنٹ اور پاور ہے کیا جی ناظرین وولٹیج جو ہے ایم نے دیفینیشن میں لکھا the push that cause the current to flow یعنی وولٹیج جو ہے وہ ایک ایسا پوش ہے یا آپ اس طرح کہلیں گے ایک ایسا پریشر ہے جس کی وجہ سے current جو ہے ہمارا flow کرنا سٹارٹ کر جاتا ہے یعنی اگر ہمارا push نہ ہو تو ہمارا جو current ہے وہ کبھی بھی flow نہیں کر سکے گا current کیا ہے current جو ہے وہ flow of electrons in a circuit یعنی کوئی بھی ہمارا پاس چیز ہے لکڑی ہے لویا ہے لویا کے اندر ہم بے شمار electrons فری پڑے ہوتے ہیں اور وہ electrons جو ہے بے ترتیب انداز کے اندر movement کر رہے ہوتے ہیں ان کی movement کو ایک line کے اندر لے کے آنے کے لیے ایک proper flow کروانے کے لیے ہمیں ایک pressure چاہیے ہوتا ہے ایک push چاہیے ہوتا ہے وہ push جو ہے وہ volt ہے یعنی voltage کا push کر کے ہم ان electrons کو flow کرواتے ہیں next دیکھتے ہیں کہ power کیا ہے power ہے is the rate at which electric energy is transferred by an electric circuit usually measured in watts یعنی ایک ایسی شرعہ کے ساتھ electric energy جب کچھ سرکٹ میں transfer ہوتی ہے تو اسے ہم power کہتے ہیں ناظرین basically power جو ہے وہ voltage اور current کا مجموعہ ہے تو voltage کو ہم v سے show کرتے ہیں current کو i سے show کرتے ہیں اور power جو ہے v multiplied by i یعنی v اور i کو جب ہم multiply کریں گے تو ہمارا جو answer نکلے گا وہ power کے اندر ہوگا تو best understanding کے لیے میں نے ایک example quote کی ہے یہ دیکھئے ذرا ایک home appliances ہے ہمارے پاس اس کے volts ہیں 220 اس کا load current ہے 2 ampere اور اس کی power factor جو ہے وہ ہے 0.85 اور اس کی power ہم نے find کرنی ہے تو power ہم کس طرح find کرتے ہیں volt اور current کو multiply کر کے volt ہے ہمارے پاس 220 اور current ہے 2 ampere power factor ہے 0.85 تو جب ہم اس کو multiply کریں گے تو وہ جو ہمارا home appliances ہے وہ 374 وات کا ہے یعنی ہمارے پاس اس کی power find out ہو گئی ناظرین اس کی practical example میں آپ کو دوں گا کہ ہمارا جو volt current اور power ہے وہ ہے کیا یہ دیکھیں میں نے ایک null کی example لی ہے جو ہمارے home use میں ہوتا ہے اس کے اوپر ایک handle بنا ہوا ہے ہم جیسے جیسے handle کو کھولتے جاتے ہیں ہمارے null کا جو پانی کا pressure ہے وہ بڑھتا جاتا ہے یعنی یہاں پر null جو ہے اس کا جو handle ہے وہ as a pressure produce کر رہا ہے voltage کی فارم میں اور جو اس میں سے پانی out ہو رہا ہے یعنی جو ہمیں پانی کا قطرہ نظر آ رہا ہے یہ current ہے یعنی جیسے جیسے voltage بڑھاتے جائیں گے ہمارا جو current کا flow ہے وہ start ہو جائے گا اور ان دونوں کا جو مجموعہ ہے وہ power کہلاتا ہے ناظرین میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اسے آپ دیکھیں like اور share کریں اور اس سے related آپ کو کوئی بھی question ہو تو میرا email موجود ہے مجھے email بھی کریں اور whatsapp بھی کریں thank you اسلام علیکم